جی عزیز طالبہ ہمارا جو آٹ کا ٹاپک ہے وہ ہے ولی دکنی ولی دکنی کو اردو شائری کا بابا اے آدم کہا جاتا ہے اور اردو شائری میں ولی کو ایک نمائی مقام حاصل ہے ولی دکنی سولہ سو پچاس میں پیدا ہوئے اور سترہ سو بیس اور پچیس کے درمیان انہوں نے وفات پائی اردو شیر و عدب کا ایک بڑا زخیرہ جو ان سے پہلے ودود میں آ چکا تھا لیکن ان کا جو مقام ہے وہ اپنی جگہ پر ہے اور یہ حقیقت ہے کہ شمالی ہندوستان میں اردو شائری کا چرچہ انہی کے دم قدم سے ہوا اس زمانے میں عوامی زبان کو ریختہ کہا جاتا تھا جب ولی کا زمانہ تھا تو جو وہاں پر زبان بولی جاتی تھی اسے ریختہ کہا جاتا تھا جو طالبہ اردو زبان کی روایت مضمون پڑھ چکے ہیں وہ اردو زبان کے قدیم نام جس میں ایک نام ریختہ بھی ہے اس کو پچھلے سمیسٹر میں پڑھ چکے ہیں تو ریختہ کے معنی ہیں گری پڑی زبان کے جب اس میں الفاظ پریشان جمع ہو رہے تھے اور زبان نے ابھی کوئی ہاتمی صورت اختیار نہیں کی تھی جیسا کہ بعد میں شاہ جہاں کے عہد میں اس کو مایاری زبان کا درجہ حاصل ہوا تو ولی کے زمانے تک اسے ریختہ کہا جاتا تھا گویا اس زبان کو حکارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا کبھی کبار اس زبان میں بھی شیر کہے جاتے تھے مگر تفریح کے طور پر سترہ سو عیسوی میں ولی دہلی آئے اور لوگوں نے ان کا کلام سنا تو انہیں بڑی حیرت ہوئی اور خوشی بھی ہوئی کہ اس زبان میں آلہ درجہ کی شاعری بھی ممکن ہے دہلی میں ولی کی ملاقات ساد اللہ گلشن سے ہوئی تو انہوں نے ولی دکنی کو دو مشورے دیئے ایک تو یہ کہ دکنی الفاظ کا استعمال کم کرو اور ان کی جگہ فارسی کے شیری الفاظ کا انتخاب کرو یہ کس نے مشورہ دیا ساد اللہ گلشن نے دوسرے یہ کہ فارسی شاعری میں جو مزامین موجود ہیں انہیں اپنی زبان میں ادا کرو یہ دونوں مشورے اردو شیر و عدب کی تاریخ میں سنگے میل ثابت ہوئے فارسی شاعری کے مزامین سے فائدہ پہلے بھی اٹھایا جا رہا تھا اور فارسی الفاظ بول چال کے مقامی الفاظ کے ساتھ پہلے بھی استعمال میں لائے جا رہے تھے اب شاعری میں اس کا شعوری طور پر آغاز ہوا اور اس کی شروعات کا سہرہ ولی کے سر ہے محمد حسین آزاد آبِ حیات میں لکھتے ہیں کہ ولی نے ایک زبان کو دوسری سے ایسا بے معلوم جوڑ لگایا کہ آج تک زمانے نے کئی پلٹے کھائے مگر پیوند میں کوئی بھی کسی بھی طرح کی کمی واقع نہیں ہوئی اس کو کوئی بھی نقصان جو ہے وہ نہیں پہنچا دہلی سے دکن لوٹ کر ولی نے اپنا کام جاری رکھا انہوں نے شمالی ہند کی عوامی زبان دکنی اور فارسی کی آمیزچ سے ایک نئی زبان کو جنم دیا شمالی ہند کی عوامی زبان دکنی اور فارسی ان دونوں زبانوں کو ملا ایک نئی زبان وجود میں لے کر آئے اس وقت دکن اور شمالی ہند ایک ہو چکے تھے اور اس نئی زبان کے لیے زمین پوری طرح تیار تھی چنانچہ ولی کے دہلی سے لوٹنے کے انیس برس بعد جب ان کا دیوان یہاں پہنچا تو اسے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا ولی کے کلام سے شورائے دہلی پہلے ہی واقف ہو چکے تھے لیکن اب یہ دیکھ کر ان کی آنکھیں کھل گئیں کہ وہ گری پڑی زبان جسے اہل علم حکارت سے ریختہ کہتے تھے اپنے اندر اتنے امکانات رکھتی ہے اور اس میں اتنی بلند پایاشائری کی جا سکتی ہے دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف اس زبان میں شائری کا چرچہ ہو گیا ولی نے اپنی زبان اور اس کے مزاج کا خیال رکھتے ہوئے شائری کے لیے عربی اور فارسی بحروں کا انتخاب کیا فارسی کی جو ترقیبیں یہاں کھپ سکتی تھی ان کا استعمال کیا اور نئی ترقیبیں وضع کی فارسی کے اثر سے ایک اور فائدہ ہوا اردو شائری میں اب تک جو ایک ستی قسم کی شائری کی جاتی تھی اس میں کمی آئی بلکہ یوں کہلیں کہ وہ ستی قسم کی شائری جو تھی اس سے اردو شائری جو ہے وہ دور ہو گئی ولی نے متعدد شیری اصناف میں تباہ آزمائی کی لیکن غزل کو خاص طور پر اپنی توجہ کا مرکز بنایا اور غزل کے دامن کو وسیع ترق کر دیا ولی کی زبان سادہ اور سہل ہے لیکن اس سادگی میں بھی حسن ہے انہیں پیکر تراشی میں بڑی محارت حاصل ہے خوبصورت تشبیحات استیارات استعمال کرنے کا انہیں خوب سلیکہ ہے اکثر سنائے ودائے سے بھی کام لیتے ہیں خوش آہنگی نے بھی کلام ولی کے حسن میں اضافہ کیا ہے یہاں ہم ان کی شائری کے کچھ نمونے دیکھتے ہیں کہ ان کی شائری اس طرح کی ہے تو آہستہ آہستہ ردیف کا ایک غزل میں انہوں نے استعمال کیا ہے ردیف اور کافیہ کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ کافیہ کے بعد ردیف کا استعمال ہوتا ہے اور کافیہ ہم آواز اور ہم بزن الفاظ کو کافیہ کہا داتا ہے جو ایک جیسے ہی الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ ردیف کہناتے ہیں اب اس میں ہم دیکھیں گے کہ کافیہ کہاں پر ہے اور ردیف کہاں پر ہے تو میں آپ کے سامنے ایک دو اشار پیش کرتی ہوں کیا مجھ عشق نے ظالم کو آب آہستہ آہستہ کہ آتشے گل کو کرتی ہے گلاب آہستہ آہستہ عجب کچھ لطف رکھتا ہے شبے خلوت میں گل رو سوں خطاب آہستہ آہستہ جواب آہستہ آہستہ تو یہاں پر آب گلاب جواب کے کافیہ ہے اور آہستہ آہستہ ردیف ہے تو آہستہ آہستہ کی ردیف کو پڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے استعمال کیا ہے کیا مجھ عشق نے ظالم کو آب آہستہ آہستہ کہ آتشے گل کو کرتی ہے گلاب آہستہ آہستہ عجب کچھ لطف رکھتا ہے شبے خلوت میں گل رو سوں خطاب آہستہ آہستہ جواب آہستہ آہستہ ولی بنیادی طور پر حسن و عشق کے شاعر ہیں آہ محبوب کے حسن و جمال کا ذکر اس کے قد و قامت کا بیان اس کی مختلف آہ اداوں کی تصویر کشی ان کی شاعری کے خاص مضامین ہیں کبھی انہیں وہ تنہائی کی رات یاد آتی ہے جب ان کے اور محبوب کے درمیان سرگوشی کے انداز میں راز و نیاز کی باتیں ہوتی تھی کبھی یاد آتا ہے کہ وہ خرامہ خرامہ ان کے گھر چلا آتا ہے کبھی یاد آتا ہے کہ وہ ولی سے مخاطب ہوتا تو رکیب رشق سے جل مرتے تھے معاملات حسن و عشق میں بھی جو موضوع ہونے سب سے زیادہ عزیز ہے وہ ہے محبوب کا سراپا وہ اس کے ایک ایک انگ کا جلوہ سو سو رنگ سے دکھاتے ہیں محبوب کی زلف چشم و عبرو لب و رخصار قد و قامت کا بیان بار بار لطف لے کر کرتے ہیں مزا لے کر کرتے ہیں ان کے دیوان کا ہر صفحہ اس بیان سے رنگین ہے چند مثالیں یہاں پر پیش کرتی ہوں موجے دریا کن دیکھنے مت جا موجے دریا کن دیکھنے مت جا دیکھ اس زلفِ امبری کی ادا اے ولی دل کن آب کرتی ہے نگاہِ چشمِ سرمگی کی ادا ایک اور شیئر میں دیکھیں مکترہ آفتابِ محشر ہے شور اس کا جہاں میں گھر گھر ہے ولی کی عشقیہ شاعری کی ایک اہم خصوصیت اس کا نشاطیہ انداز ہے نشاطیہ انداز کہا جاتا ہے خوشی کا انصور جس میں پایا جاتا ہو نشاط خوشی کو کہتے ہیں ولی وصلو جدائی سون سنم کی ولی وصلو جدائی سون سنم کی قبو سہرا قبو گلزار ہیں ہم لیکن یہاں پر ہجر کا جو ذکر ہے وہ بس یوں ہی لطفِ بیان کے لیے ہے ورنہ اصلیت تو یہ ہے کہ وہ وصال کے شاعر ہیں اور ہما وقت گلو گلزار کی طرح شگفتہ و شاداب رہتے ہیں ولی عشق پیشہ ہے اور عشقی ان کے مزاج میں داخل ہے خواہ وہ حقیقی ہو خواہ مجازی ہو وہ ایک صوفی بھی ہیں ایک معروف سلسلہ تصوف رکھتے ہیں اس لئے ان کے کلام میں تصوف کے مزامین بھی ملتے ہیں بلکہ وہ کبھی کبھی تو عشق مجازی کو عشق حقیقی کا پردہ کرا دیتے ہیں وہ فلسفہ وحدت الوجود کے قائل ہیں وحدت الوجود کا فلسفہ یہ صوفیہ اکرام کا ایک عقیدہ ہے کہ کائنات اللہ تعالیٰ کی ذات تو اصلی ہے باقی جو کچھ ہے وہ اسی کی پرچھائی ہے ہم ان پرچھائیوں میں الہچ کر رہ جائیں اور اصل شیعہ کو نہ دیکھ سکیں تو یہ ہماری نظر کا قصور ہے ورنہ اس کا حسن تو ہر طرف بے نکاب ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ اور ہر چیز میں موجود ہے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی ذات کے بغیر ہو جس میں اس کی ذات نظر نہ آتی ہو بلکہ وہ اس کی ذات ایک اپنا ہر چیز میں اپنا وجود رکھتی ہے جیسے مضمون کے چند اشار ہیں مضمون شاعر کو ہم پڑھ چکے ہیں زبان کی روایت میں تو وہ لکھتے ہیں آیاں ہے ہر طرف عالم میں حسنِ بے حجاب اس کا آیاں ہے ہر طرف عالم میں حسنِ بے حجاب اس کا تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کا وحدت الوجود والوں کا ایک جو نظریہ ہے یا عقیدہ ہے تو وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ ہر چیز میں موجود ہے تو اگر ہم شاعری کی بات کریں تو شاعری دراصل ان تجربات کا اظہار ہے جس سے شاعر دو چار ہوتا ہے یہ تجربات جتنے جو ناؤں ہوں اور جتنے اہم ہوں گے شاعری اتنی ہی بلند رتبہ ہوگی لیکن شرط یہ ہے کہ ان کا اظہار بھی سلیکہ مندی سے ہوا ہو ولی اپنے تجربات کو خوش اسلوبی کے ساتھ پیش کرنے کا سلیکہ رکھتے ہیں مگر ان کے تجربات کا دائرہ محدود ہے وہ عشقِ مجازی کے دائرے سے باہر قدم مشکل ہی سے رکھتے ہیں بہت ہوا تو عشقِ حقیقی کی قیفیت کا بیان کر دیا اس کے علاوہ گنتی کے محض چند مضامین ہیں جو ان کے کلام میں نظر آتے ہیں مثلاً چند عام سی نصیحتیں دنیا کی ناپائداری کا ذکر اور افلاس جیسی لانت کی مضمت یہ ہمیں ان کے ہاں نظر آتی ہے جیسے یہ ان کا ایک شعرہ بڑی چھوٹی سی زمین میں ہے مفلسی سب بہار کھوتی ہے مفلسی سب بہار کھوتی ہے مرد کا اعتبار کھوتی ہے کلامِ ولی کی اصل خوبی ہے رانہ یہ بیان کامیاب شاعر اپنے تجربے یعنی اپنے دل پر گزری ہوئی کیفیت کو زیادہ سے زیادہ پرکشش انداز میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے لیے مختلف تدبیروں سے کام لیتا ہے انہیں فنی تدابیر یا شیری تدابیر کہا جا سکتا ہے ولی کو حسین اور رنگین تصویریں بنانے میں بڑی مہارت حاصل ہے مصور رنگوں سے تصویر بناتا ہے تصویر شاعر بھی بناتا ہے مگر اس کا میڈیم یعنی ذریعہ اظہار مختلف ہے اس کی تصویر لفظوں سے بنائی ہوئی ہوتی ہے یہ فنی تدابیر ایمیجری یا پیکر تراشی کہلاتی ہیں لفظوں کے ذریعے سے تصویر بنانا اسے پیکر تراشی کہا جاتا ہے تو ان کا دیوان بیشمار رنگین تصویروں کا آلبم ہے ایسے لگتا ہے کہ جیسے جیتی جاگتی تصویریں ہمارے سامنے پیش کر دی گئی ہیں تو اس کے لئے جو ہے وہ تشبیحات اور استیاروں کا استعمال تصویر کشی میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے جب شاعر کہتا ہے کہ میرا محبوب اپنے گھر سے اداو ناز کے ساتھ اس طرح اٹھلاتا ہوا نکل کے آتا ہے جیسے سورج مشرق سے نکل کے آہستہ آہستہ مغرب کی طرف بڑھتا ہے تو بات صاف ہو جاتی ہے یعنی ولی کے محبوب کا چہرہ سورج کی طرح دھمکتا ہے دوسرے وہ سورج کی طرح سست خرام ہے اتنے آہستہ چلتا ہے کہ چلتا ہوا نظر نہیں آتا تو گویہ شاعر نے مکمل تصویر کھینچ دی ہے تو اس شیئر میں دیکھیں کہ کیسے وہ تشبیحات کا استعمال نظر آرہا ہے اداو ناز سون آتا ہے وہ روشن جبی گھر سون اداو ناز سون آتا ہے وہ روشن جبی گھر سون کہ جوں مشرق سے نکلے آفتاب آہستہ آہستہ تو یہاں پر شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ میرا محبوب اپنے گھر سے اداو ناز کے ساتھ اس طرح اٹھلاتا ہوا نکل کے آتا ہے جیسے سورج مشرق سے نکل کے آہستہ آہستہ مغرب کی طرف بڑھتا ہے تو بات صاف ہو جاتی ہے تو آپ اسے ولی کی غزلیات ریکھتا سائٹ ہے www. ریکھتا ڈاو 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 اس پر سائٹ پر جائیں وہاں پر ولی دکنی دیوان ولی کلام ولی کے نام سے آپ کو ان کا کلام بھی مل جائے گا آپ مزید اگر پڑھنا چاہیں تو اسے وہاں سے پڑھ سکتے ہیں تو کلام ولی کی دوسری اہم خصوصیت موسیقی ہے ان کی زیادہ طرح شیر ایسے ہیں کہ انہیں پڑھئے تو ایک دلکش ترنم پیدا ہوتا ہے تو شائری میں جس طرح مصوری یعنی پیکر تراشی ضروری ہے اسی طرح موسیقی یا ترنم بھی ضروری ہے موسیقیت کے بغیر شیر میں دلکش پیدا ہو ہی نہیں سکتی اندازہ ہوتا ہے کہ ولی اس راز سے واقف ہیں اور کوشش کر کے اپنے شیروں کو زیادہ سے زیادہ ترنم بناتے ہیں وہ ترنم شائری ان کے ہاں ملتی ہے موسیقی